اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ میری کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ پہ راضی خوش ہوں گے نائنٹ کلاس کے جو پرائیوٹ سٹوڈینٹس ہیں وہ توجہ فرمائیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سکینڈری ایجوکیشن نے اکتیس مائی دو ہزار تیس کو ایک نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے اور اس نوٹفکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پرائیوٹ سٹوڈینٹس ہیں کلاس نہم کے یعنی نومی جماعت کے جو سٹوڈینٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پرائیوٹ اکزام دیں تو ان کی جو آن لائن ریجسٹریشن ہے اس کا جو آغاز ہے وہ لاہور بورڈ نے جو ہے وہ کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب بھر کے جو تعلیمی بورڈ ہیں انہیں نومی کلاس کی جو سیشن دو ہزار تیس سے پچیس تک ہے اس کی آن لائن جو ریجسٹریشن ہے اس کا آغاز کر دیا ہے جو سٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ وہ پرائیوٹ اگزام دے کسی بھی پنجاب کے بورڈ سے تو وہ پہلے اپنی آن لائن جو ریجسٹریشن ہے پرائیوٹ سٹوڈنٹ کے طور پر وہ کروائیں تو اس کا جو سکیچول ہے وہ یہ ہے کہ سنگل فیس کے ساتھ آپ یکم یون سے لے کر پندرہ جولائی دو ہزار تئیس تک آپ جمع کروا سکتے ہیں اس میں جو انڈالمنٹ ریجسٹریشن برائی جماعت نام ہے بغیر لیٹ فیس کے پرائیوٹ طلبہ طلبات وہ ایک ہزار روپے ہے پروسیسنگ فیس جو ہے وہ پانچ و تیس روپے ہے اور جو سپورٹس فیس ہے وہ وان ہنڈرڈ روپیس ہے اس میں ڈبل فیس کے ساتھ جو ہے تمام جو سٹوڈنٹس ہیں پرائیوٹ جو ریجسٹریشن کروان چاہتے ہیں وہ سولہ جولائی دو ہزار تئیس سے لے کر اکتیس جولائی دو ہزار تئیس سک جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اس کے بارے اگر کوئی ڈبل فیس کے ساتھ بھی نہیں کروا سکتا ہے تو پھر جتن دن وہ لیٹ ہوگا پھر یومیاں کے حساب سے وہ پچاس روپے جرمانہ جو ہے وہ ادا کرے گا یعنی ڈبل فیس کے علاوہ وہ یومیاں پچاس روپے جو ہے وہ جرمانہ ادا کرے گا اور یہ سسٹم چلتا رہے گا تل دا ایڈمیشن جب تک ایڈمیشن آپ کے سینڈ نہیں ہو جاتے اس میں یہ ہے کہ آپ نے آن لائن جو ہے وہ فارم فل کرنا ہے اور اس میں ساری جو ریکواریمنٹ ہیں وہ آپ نے فل کرنی ہے اور ساری جو آپ کی ریکواریمنٹ ہے وہ بے فارم کے مطابق آپ نے اس کو صحیح طور پر آپ نے فل کرنا ہے جب یہ فارم آپ کا جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو آپ نے چلان فارم جنریٹ کرنا ہے اور فیس جو ہے وہ متعلقہ بینک میں جمع کروانی ہے اور اس کے بعد آپ نے فیس اپ ڈیٹ کرنی ہے اور جو ہارڈ کپی آپ نے ڈاللوڈ کی ہوگی اس کے ساتھ تمام ڈاکومنٹ اور کوائف لگا کر آپ نے اپنے قریبی جو تعلیمی بورڈ ہے اس میں اس کو جمع کروا دینا ہے تو اس طرح آپ کا جو انولمنٹ کا پروسس ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیارہ کیے گا اللہ حافظ